ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تھیورٹیکل ٹاپک ہے اور اس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ بائی لاجیکل یا بیٹیکل جو ہوتے وہ یوسیس کیا ہوتے یا ریڈییشن کا جو انسپوئر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو دیکھیں مٹا ہم نے جیسے پڑھائے کہ ریڈییشن جو ہوتی ہے وہ تین قسموں کی ہم نے پڑھی اس کے سوابی ریڈییشن ہے جیسے روٹان ہے نیوٹران ہے الفا ہے بیچا ہے گاما ہے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ریڈییشن کہلاتی ہے کاسمک ریز ہوتے ہیں جن کے اندر مختلف پارٹیکس جو ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کا ایسے مختلف اسٹار سے وغیرہ سے آتے ہیں جن کم کاسمک ریز کہتے ہیں تو بہت ساری قسموں کی ریڈییشن ہم تک آتی رہتی ہے ارتھ جو ہوتی ہے بیٹا ارتھ کے جو کرسٹ ہے اسے بھی بہت سارے اس کے اندر ایسے الیمیٹس موجود ہیں جو ریڈیو ایکٹویک کھانے کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں ارگل جیسے ہوتی ہے وہ زمین سے نکلتی ہے یا جو دیواریں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی کسٹرکشن مٹیریل جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں سے ریڈییشن نکلتی ہے میڈیکل یا ڈائیگنوسس پرپسس کے لیے بھی ریڈییشن کو استعمال کیا جاتا ہے جس میں ایکسریز وغیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے تو بہت ساری قسموں کی ریڈییشن جو ہوتی ہے اسے ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں اور ہماری باڈی کے اوپر بہت ساری ریڈییشن کا اس طرح سے ایفیکٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ریڈییشن میں ایکسپوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ریڈییشن کا ایکسپوئر ہے اس کے سورسز دیئے گئے ہیں میں نے پنجاب سے یہ ٹاپکس لیے ہیں تو اس کے اندر پنجاب کے اندر جو ریڈییشن کے ایکسپوئر کے سورسز دیئے گئے ہیں تو پہلے سورسز کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بائیلاجیکل اور ویڈیکل ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں یا کس طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بنیادی طور پر بیٹا تھیوریٹیکل جو ہے وہ ٹاپک ہے اس لیے ہم اس کو بکسے دیکھتے ہیں دوسری بات اس کے اندر جب آپ بڑھیں گے کہ یہ چیز اس چیز کے اندر موجود ہے تو اس کے اندر ٹی پاپ نہیں جا سکتے ہیں کہ کہاں سے یہ آئی ہے اور یہ اس کا سورس کیا ہے یہ کیا کرتا ہے اتنی ٹی پاپ کے پاس نہیں ہے جسٹ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان ان چیزوں کے اندر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں ظاہر سی بات ہے یہ ایک ہوتی ہے بڑا ٹاپک ہے جو آگے جا کے ایک باقیت ہے جو ہے وہ میڈیکل اور انجینئرین کی برانچس بنتے ہیں تو باقی ڈیٹلز کے ہوتی ہیں وہ اسی کے اندر آئیں گی ہم نے صرف اس کا انٹروڈکشن کرنا ہے کہ ہمیں جو ریڈیشن ہوتی ہے وہ گل گل سورس سے ہم ایکسپوز ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے باقی وہ ریڈیشن کیسے پیدا ہوتی ہے کیوں پیدا ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم تک پہنچتی ہے یہ جو پورا میکنزم اس کے پیچھے ہوتا ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کو سمپل رکھیے گا ان کی جو چیزیں یہاں پہ گئی گئی ہیں ان کو یاد کرنا ہے اور کس چیز کا کیا کام ہوتا ہے وہ بھی یاد کرنا ہے پوائنٹس کی صورت میں میں آپ کو پیج بھی دیتا ہوں کہ اسے یہ ہوگا کہ آپ کو تھوڑا یاد کرنا آسان ہوگا یہ میں پیج بھی دیتا ہوں آرہا جو ہے وہ اس کو ڈسکس بھی کر لیتے ہیں بیٹا اور دوسری بات بیٹا جو کل کا ہمارا کلاس ہوگا آخری کلاس جو ہوگا اس کلاس کے اندر جو ٹاپک پڑھیں گے وہ وہ ٹاپک ہے جو اس پنجاب کے اور کیمی کے موکہ آخری ٹاپک اور لازٹ ٹائم تب قریباً ہر اسٹوڈن کو اس ٹاپک سے دو سے تین مسئلہ رہے ہیں یہ ایک سیم ٹاپک سے چھوٹا سا ٹاپک ہے اس لیے کل بیٹا اس کو مسل نہیں کیجئے گا کل والا ٹاپک آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمارا لازٹ ٹاپک ہے اس لیے میں نے اس کو الگ رکھا ہے آج بھی ہو سکتا تھا دس پندرہ منٹ پر ٹاپک ہے لیکن میرے اس کو کل کے لیے لگ رکھا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بی ایم سی کے اندر دو سے تین مسئلہ ہر اسٹوڈنٹ کو صبح شام اسی ٹاپک سے مسئلہ مل رہے تھے بیٹا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بیٹا آپ کے پاس بک ہوگا ٹھیک ہے اس بک سے آپ دیکھ لیں بیٹا میں یہاں پہ میں نے اس کو بک کے پیجز لگائے آپ اپنے پاس جب بک ہوگا بیٹا آپ اس کو کھول لیں بیٹا یہ ہمارے پاس ہے بیٹا ریڈیئیشن ایکسپوئیر یہ ہمارا بیٹا جو پہلا ٹاپک ہے ہمارا کہ ریڈیئیشن کا ایکسپوئیر کیا ہوتا ہے یا ریڈیئیشن جو ہوتی ہے وہ کن چیزوں سے ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں آپ کے پاس بیٹا بک ہوگا جو آخری پیجز ہے بیٹا پنجاب کے وہی میں نے لیے آخری پیجز کے اندر ہے ریڈیئیشن ایکسپوئیر تو آپ بک کھول لیں بیٹا اب اس کے اندر بیٹا اس کے اندر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ریڈیئیشن سے کن کن چیزوں کی وجہ سے آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں کہاں کہاں سے ریڈیئیشن آپ کے اوپر آ رہی ہے آپ کو بتایا بیٹا کہ ریڈیئیشن ڈیٹیکٹرز ہم نے کل ڈسکس کیے دے گا اگر مولر کاؤنٹر ہم نے پڑھا تھا اب ایلسن کلاوڈ چیمبر پڑھا تھا اور سولیڈ اسٹیٹ ڈیٹیکٹر پڑھا تھا یہ سب کا کام ہوتا ہے ریڈیئیشن پر ڈیٹیکٹ کرنا اب اگر آپ یہاں پہ اپنے روم کے اندر اگر کوئی آپ کاؤنٹر رکھو گے اب ایلسن کلاوڈ چیمبر رکھو گے کوئی بھی کاؤنٹر رکھو گے نا تو وہ آپ کو ڈیوائس بتائے گا کہ یہاں پہ ریڈیئیشن موجود ہے تو آپ کو حیران کی ہوگی کہ یہاں پہ تو اپیرنٹلی کوئی بھی ایسا ہمارے پاس جو ہے وہ سورس آپ ریڈیئیشن تو نہیں ہے تو بیٹا ایک ہوتے بیک گراؤنڈ ریڈیئیشن کے سورس بیک گراؤنڈ کا مقصد ہے جن کا ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ یہاں پہ بھی کوئی ایسا سورس ہے اس کو بیک گراؤنڈ ریڈیئیشن کہا جاتا ہے تو اگر آپ کوئی بھی ڈیٹیکشن ڈیوائس اپنے روم کے اندر رکھو گے وہ بھی ریڈیئیشن کو کہیں نہ کہ اسے ڈیٹیکٹ کرے گا آپ کو حیرت ہوگی تو حیرت کی بات بھی ہوتی بیک گراؤنڈ ریڈیئیشن کے بہت سارے سورس ہوتے ہیں جہاں سے ریڈیئیشن آ رہی ہوتی ہمیں پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا ٹھیک ہے پیٹا تو یہ ریڈیئیشن ایکسپوئیر ہے وہیں گائیگر ٹیوب ہے is used in experiment it records radiation even when radioactive source is nowhere near it کہ بھلے کاؤنٹر کے قریب کوئی بھی radioactive source نہیں ہے لیکن کاؤنٹر کہے گا یہاں پہ radiation ٹھیک ہے یہ بیک گراؤنڈ ریڈیئیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے this is caused by radiation called background radiation it is partly اب یہ جو background radiation ہوتی ہے means AC radiation جو apparently ہمیں source نظر نہیں آتا اس radiation کا لیکن radiation ہے اگر AC radiation کا source کونس ہے تو پہلا source کونسا ہوتا ہے بیٹا پہلا source ہے it is partly due to the cosmic radiation which comes to us from outer space بیٹا جو اس پیس سے آتے ہیں cosmic rays in partly from naturally occurring radioactive substances in us crust کہ اس کا کچھ حصہ جو background radiation کا کچھ حصہ تو outer space میں سے cosmic rays کی صورت میں آ رہا ہے اور کچھ حصہ زمین کی جو تہہ ہے اس میں موجود radioactive substances سے آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹا the atmosphere the cosmic radiation consists of high energy charged particles and electromagnetic radiation cosmic rays کے اندر کیا ہوتا ہے بیٹا اس کے اندر charged particles ہوتے ہیں اور electromagnetic radiation جیسے ultraviolet rays بغیرہ ٹھیک ہے the atmosphere it is as a shield to absorb some of these radiation as well as ultraviolet rays بیٹا یہ جو ہمارا قدرتی طور پہ ایک shielding کا system ہے بیٹا ایک تو ارتھ کی جو gravitational field ہوتی ہے اور سوری جو magnetic field ہوتی ہے دوسرا ozone کا لیئر یہ قدرتی طور پہ ہمارے لئے shield ہے جب کوئی charged particles زمین کی حدوں میں داخل ہوتا ہے تو اس کی ارتھ کی جو گریوی gravitational field ہوتی ہے وہ ان کو اس طرح spiral کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی charged particles some angle پہ magnetic field سے آئے گا وہ spiral موم کرے گا تو کیا ہوتا ہے یہ charged particles جب inter ہوتے ہیں ارتھ کی magnetic field کے اندر تو یہ some angles پہ ہوتے ہیں اور یہ اس طرح سے spiral کل کے جا کے پول کے اندر گر جاتے ہیں یہ زمین کو hit نہیں کر سکتے کیونکہ یہ قدرت نے ہمارے لئے magnetic field کو ایسے shield استعمال کر لیا اور اس طرح سے یہ radiation جا کے کہاں پہ گر جاتی ہے پول کے اندر اور جب یہ پول کے اندر گرتی ہے تو یہ radiation جب ہوا سے گزرتی ہے تو ائر کے اندر ائر کے مالکیوں جو ہوتے ہیں ان کے اندر ionization ہوتی ہے جس کے نتیجے میں colors کی beautiful colors کی روشنیاں نکلتی ہیں جن کو normal lights کہا جاتا ہے اس کے اندر پول کے اوپر جو ملک ہے وہاں پہ مختلف color کی روشنیاں نظر آتی ہوا اس لیے کہ جو cosmic rays کے اندر charged particles ہوتے ہیں ملکو magnetic field اٹھا کے جا کے پول کے اندر گرا رہی ہوتی ہے تو جب وہ ائر سے گزرتے ہیں radiation پیدا جو ionization پیدا کرتے ہیں اور اندر شیل transition کی وجہ سے spectrum کی طرف خوبصورت روشنیاں وہاں پہ نظر آتی ہیں کٹا اور دوسرا ہوتا ہے ozone layer ozone layer جو ہوتا ہے وہ بھی قدرتی طور پہ ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ ultra violet light ہے وہ روکتا ہے magnetic field charged particle کو روکتی ہے وہ تو neutral چیزوں کو نہیں روکے کہ تو neutral چیزوں کو روکنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ozone کا layer بنا لیا ہے بھر لیا ہے the atmosphere acts as a shield to absorb some of these radiation as well as ultra violet rays in a recent past اب ozone تو ہم نے ختم کر دیا ہے کیونکہ ozone کا layer مختلف چیزوں کی وجہ سے ختم ہونے کو ہے اب تو اس کی healing بھی ہو رہی ہے جو recent ہے کہ اس کی healing ہو رہی ہے ozone لیئر کی جو اس کا سب سے بڑا hole تھا انٹارکٹی کا کے اوپر وہاں پہ اس hole جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہو رہا ہے اس کا مقصد ہے اس کی healing ہو رہی ہے ozone کی اور یہ زیادہ effect دیکھا گیا تھا lockdown کے اندر نے بھی یہ covid کی وجہ سے تھا تو اس کے اندر کیونکہ اس وقت بہت ساری فیکٹریز وغیرے بند ہو گئی تھی کاربند کا نکلنا کم ہو گیا تو اس کی healing بھی ڈوٹ کی گئی ہے the depletion of the ozone layer is suspected to be caused due to the incisive release of some chemicals in the atmosphere such as chlorofluorocarbons cfc ٹرمپ سے استعمال کیا جاتا ہے ویڈا chlorofluorocarbons یہ مختلف چیزوں سے نکلتے ہیں ان کی وجہ سے ozone ڈیویج ہے used in refrigeration پیٹھا ریفریجریٹرز کے اندر کے اس استعمال کی جاتی ہے aerosol spray and plastic foam انڈسٹریز کے اندر جو کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں یہ chlorofluorocarbons پیدا کرتے ہیں جن کی وجہ سے ozone ڈیمیج ہو رہی ہے its use is now being replaced by environmentally friendly chemicals many building materials contains small amounts of radioactive isotopes radioactive radon gets intercepted from the ground ویڈا گراؤنڈ زمین سے جو ہوتی ہے وہ radon gets نکلتی ویڈا اور یہ rooms کے اندر ڈریپ ہو جاتی ہے اور روم اگر کھلے ہوئے اس کی کھڑکیاں نہیں کھلتے اس کے اندر کوئی جارے وغیرہ نہیں لگاتے تو روم کے اندر یہ جو زمین سے نکلنے والی یہ ریڈییشن ہوتی ہے ٹریپ ہو جاتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پند روم کے اندر جو لوگ رہتے ہیں جو کبھی کھڑکیاں دروازے نہیں کھلتے ان کے لئے خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ریڈییشن کے ڈوز بڑھ جائیں گے اور ان کو ان کی صحت کے لئے نقصان کار ہے اس لئے گروں کے اندر ہمارے پاس ریڈیشن ڈیٹیکٹر ہونے چاہئے تاکہ ہم رومس کی ریڈیشن لیول پیئر کرتے رہیں تو اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے ریڈیشن لیول پڑھ جاتی ہے تو ہمیں اس کے لئے یہ کرنا چاہئے کہ کھڑکیاں وغیرہ کھول دینی چاہئے اس کے اندر جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ انتظام کرنا چاہئے اور وغیرہ تاکہ وہ چیزیں وہاں سے اسکیپ کر سکے بیٹھا تو یہاں پہ ہوتا ہے بٹھا انتر ہیٹ بٹھا یہ کہ سپڑکیاں مچ انتر پڑھ جائے گ Krů fromage a good ventilation przedstaw ہم إنسان tariffs Uh Villauss媽 All types of food also contain little radioactive substances The most common are potassium Potentihe And existe thành attendant Some radiation in the environment is emitted Human factories Medical practices are mostly Diagnostics ایک سرے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ ڈا میجر پورشن ڈوئٹ بیٹا یہ جو میڈیکل کے اندر ایک سرے کا مزیادہ یوز ہوتا ہے تو یہ پھر ریڈیشن کا سبب بنتا ہے It is an unfortunate fact that many ایکسرے ایکسپوئیر سسنجز روٹین چیست ایکسپری and dental ایکسرے are made for no strong reason and made of more harm than بیٹا یہ جو خامخہ کے ایکسرے ڈاکٹرز کرواتے ہیں جیسے کسی کو خانسی بغیر ہوتی ہے تو بار بار چیست ایکسپری کرواتے ہیں یا ہمارے پاس جو کوئی دانت کا مسئلہ ہوتا ہے تو بھی یہ بار بار ایکسرے کرواتے رہیتے ہیں تو یہ جو ہوتے ہیں یہ بہتری سے زیادہ خطرہ بن جاتے ہیں نقصان دیتے ہیں ایکسرے ایکسپوئیر should have a definite justification that always there is the other sources include radioactive waste from nuclear facilities hospitals research and industrial establishments color television luminous watches and tobacco leaves یہ بھی سارے جو چیزے میں چھنکی گئی ہیں ان میں سے بھی radioactive substances ہیں ہمارے پاس آتے ہیں سموکر not only inhales toxic سموک but also hazardous radiations یہ جو سموکر ہوتے ہیں یہ ویسے بھی مرے گئے low level background radiation from natural sources is normally considered to be harmless اب اس کا ایک ڈوز سیٹ کیا ہوئے ویڈا جیسے ہوتا ہے نا ہر چیز کا ایک ڈوز فکس ہوتا ہے کہ اتنی اگر کوئی چیز آپ نے یوز کر لی تو وہ خطرناک نہیں ہے اسے زیادہ اگر آپ یوز کروگے خطر اسی طرح سے اگر ہم جائیں کہ ہم بالکل zero percent radiation میں رہے تو اسہاں نہیں ہوسکی کیونکہ ہر چیز کے اندر mostly کچھ دو کچھ ریڈییشن ہوتی ہے لیکن ایک لیول اس کی سیٹ کی گئی ہے scientifically اگر اس لیول کے اندر ہم رہیں گے اس سے کم ریڈییشن ہمارے اوپر آتی ہے تمہیں نقصان نہیں ہے اس ریڈییشن سے زیادہ آئے گی تو نقصان ہوگا جس کو ڈوز کہا جاتے ہیں آگے definition بھی ڈوز کس کے برابر اکٹڑ however higher levels of expires are certainly damaging we can not avoid expires ہم expires سے بچ نہیں سکتے کہ ہم جائیں گے بس zero percent پہ چلے نہیں ہو سکتا however the best advice is to avoid unnecessary expires to any kind of ionizing radiation means وہ radiation جو آئین پیدا کرتی ہے ریڈیگلز پیدا کرتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا نیسک جو ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے یا اس کو کس طرح سے ہم نے فیس کرنا ہوتا ہے دیکھیں بیٹا یہ ہمارے پاس ہے اس طرح سے بیٹا یہ تھوڑا آپ کے پاس کوک میں ہوں گے بیٹا دو تین پیجزیں کو میں نے ملا دیا یہاں پہ آپ کے پاس کوک ہوگا تو آپ کو یہاں پہ دو ورڈ چھوٹے نظر آ رہے ہیں کوک کو دیکھیں گا بیٹا ٹھیک ہے میں نے یہ اپنے پڑھنے کے لئے لگائے آپ کے پاس اپنا کوک ہوگا اس کو پھول لیجئے گا بیٹا پنجانوں کے اندر یہ لازٹ پیجز میں بیٹا بائیلوجیکل ایفیکس آف ریڈییشن بیٹا یہ تھوڑا ایمپورٹنٹ ہے اس میں توجہ دیجئے گا اس کے اندر یونٹس بھی ہے ڈوزز بھی ہے کہ کتنا ڈوز جو ہوتا ہے وہ ہمارے لئے سیف ہے کون سے یونٹس استعمال کیے جاتے بیٹا یہ چیزیں لازٹ ڈائن پیسٹ کے اندر آئیے اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اس کو جان سے زہن میں رکھئے گا اس کے ٹوزز کیا ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں اس کو جان سے سمجھئے گا پڑھئے گا بیٹا اس ٹوزز تڑی ایفیکس آف ریڈییشن بیٹا سیمپل زی بات ہے کہ جب ہم ریڈییشن کے بارے میں اکومیفیکس پڑھ رہے ہیں کہ جب پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ریڈیشن ہمارے اوپر کہاں کہاں سے آتی ہے اور وہ کس لیول تک ہم اسے بجھنے کی پشش کر سکتے ہیں اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے باڈی کے اوپر اس کا اثر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بیٹا باڈی کے اوپر جو اس کے اثرات ہوتے ہیں اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو سیٹ کرنا ہوگا کہ اگر باڈی کے اوپر اتنی ریڈیشن آتی ہے تو اس کا اثر جو ہوگا وہ زیادہ خطرناک نہیں ہوگا اگر ریڈیشن اس سے زیادہ آتی ہے تو اس کا اثر فترناک ہوگی جو لیول سیٹ کرنی ہوگی کہ ہمیں یہ سیٹ کرنا ہوگا کہ اتنی ریڈیشن سے زیادہ ریڈیشن فترناک ہوتی ہے اس سے کم تو لیول پہلے سیٹ کی ہوئی یہ بیٹا جو میں ریڈیو ایکٹیوٹی کے اندرہ ریڈیو ایکٹیوٹی کے پڑھا تھا اس پہ ہم نے ایکٹیوٹی پڑھی تھی آج میں آپ کو اس کے بھی نوٹس بیج رہا ہوں چپٹر نائنٹین کے چپٹر ٹوئنٹین کے اور چپٹر ایٹین کے سب کی میں پوائنٹس اور نوٹس آپ کو بیج رہا ہوں چپٹر نائنٹین کے تھوڑا گان سندہ وجہ سے پڑھ لیجئے گا آپ کو کام آئے گے کہیں 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 پہ تو بیٹا دہ سٹین تھا ریڈیو ایکٹیوٹی کام ہوگی ریڈیو ایکٹیوٹی کام ہوگی سپوز کریں بیٹا آپ کے پاس کوئی ریڈیو ایکٹیو سو سٹینٹس ہے اس طرح سے اس میں سے اگر ایک سیکنڈ میں بیٹا اگر ایک سیکنڈ میں ایک ریڈیائیشن نکل لائی ہم کہیں کہ اس کی ایکٹیوٹی یادہ ایٹینٹس ریڈیائیشن کام ایکٹیوٹی کام اٹینٹس ریڈیائیشن بیٹا اور یہ ون بکیرل کی دیفنیشن بیٹا یہ پڑھیں ہے یہ آئی ہے ان کی دیفنیشن سی یہ بٹا ساان میں رکھنی ہے کہ ون پکیرل جو ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے بیٹا یہاں پہ نیچے والی ٹیٹا بیٹا چلی جائے گی اس لیے میں نہیں اس کو کر رہا ہوں A larger unit is Curie کچھ equals 3.17 پاور بیٹا یہاں پہ مجھے نظر نہیں آرہا یہ میں بک سے دیکھ لیتا ہوں کہ Curie کی ویلیو کیا ہے بیٹا چھیک ہے یہ Curie کی ویلیو بیٹا یہ ویلیوز یاد کرتی ہے چھیک ہے 3.7 تین پاور بیٹا یہ میں یہاں پہ لگتے ہیں is equal to 3.7 into 10 پاور 10 بیٹا چھیک ہے disintegration per second بیٹا بیٹا یہ ہوتا ہے 1 بکیرل بیٹا 1 بکیرل بیٹا is equal to 1 disintegration per second بیٹا یہاں تک 1 بکیرل جبکہ اگر اتنی بیٹا ریڈیشن ہو رہی ہیں اتنے ریز ایک سیکنڈ میں نکل ہے ہم کہیں گے ریڈیشن کی ایک جو جو جی وقت کی ہو رہا ہے بیٹا the effect of radiation on a body absorbing it releases the effect of radiation on a body is the absorbing it relates to a بیٹا یہاں پہ ہے ہمارے پاس بیٹا نظر نہیں آرہا ہے یہ بک سے میں پڑھ لیتا ہوں بیٹا the effect of radiation on a body absorbing it to a quantity called absorbed dose بیٹا means جو ہماری باڈی radiation کو absorb کرتی اس کو پا جاتے absorbed dose بیٹا ٹھیک ہے defined as the energy absorbed from ionizing radiation per unit mass of the absorbing body بیٹا یہ جو dose ہوتا ہے نا بیٹا یہ dose ہوتا ہے is equal to energy per unit mass بیٹا absorb the dose پیٹا اس کو آپ اس طرح dose کو ڈی سے زائر کرتے e upon aim اس کا مقصد ہے for example اگر میرے اوپر radiation آ رہی ہے تو میرے باڈی کا ایک کلو گرام جو ہوتا ہے وہ اس radiation سے کتنی energy gain کر رہے ہیں ٹھیک ہے energy per unit mass per unit mass means receiving جس کے اوپر radiation ہو رہی ہے نا اس کا ایک کلو گرام کتنی radiation جو ہے بیٹا یہ absorb کر رہا ہے بیٹا its SI unit is grey بیٹا یہ جو dose ہوتا ہے نا اس dose کا جو unit ہوتا ہے نا بیٹا اس کا dose کا unit جو ہوتا ہے بیٹا یہ ہوتا ہے گری ٹھیک ہے اس کا unit بیٹا گری ہے اور یہ جی وائے سے ظاہر کیا جاتا ہے بیٹا اب ون جو ہے وہ گری کس کے برابر ہوتا ہے بیٹا ون گری جو ہوتا ہے اسی کلٹو ہے بیٹا ون جول پر کلو گرام بیٹا ٹھیک ہے بیٹا اگر کوئی بھی بندہ ہے اس کے اوپر radiation ہو رہی ہے اور اس radiation کی وجہ سے اس کے یہ کلو گرام ماس کو اگر ایک جول انرڈی مل رہی ہے ہم کہیں گے کہ اس کو کتنا dose مل رہے ون گری ڈوز مل رہے پر کوئی باڈی ہے اس کا دس کلو گرام ماس ہے ہر کلو گرام ماس اگر ایک جول radiation ایر سی بات الفا بیٹا گاما جو کی radiation انرڈی دی ہے تو وہ انرڈی اگر ایک جول ایک کلو گرام کو مل رہی ہے پوری باڈی کے ایک کلو گرام کو اگر ایک جول انرڈی مل رہی ہے radiation سے تو ہم بہیں گے کہ اس کا جو dose ہے وہ کتنا ہے اس کے اوپر کتنا dose آرہا ہے ون گری آرہا ہے اب اس کے اندر ایک اور بی بیٹا چھوٹا سا یونیٹ دیا گئے بیٹا یہاں پہ بیٹا آگے سہیے کہ یہ ہمارے پاس بیٹا کہ اس ایسا یونیٹ گری گری کس کا یونیٹ ہے بیٹا dose کا یونیٹ ہے dose ہوتا ہے ای اوور ایم بیٹا اور یہ مختلف بیٹا تھا یہ 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 ٹیمپل جو ہوتا اس کے اندر مختلف ڈوز لکھے ہوئے آپ کے اندر مینشن ایم ڈیفائن ایز ون جول پر کلو گرام ون گری ایم ڈیو پر کلو گرام ایم ڈیو 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 اور یہ ون ریڈ جو ہوتا بیٹا سوری ون ہے 龍 ڈیو 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 لیکن ایسا ڈیو بیٹا سوری ڈیو ڈیو پر سوری ڈیو ڈیو گری لیکن ایسا ڈیو بیٹا ہو ڈیو پی ڈیو بن ڈیو ڈیوکل ڈوزز اف ڈیفرنڈ ریڈییشن ڈو نوٹ پزیز سیم ڈیوکل ایفیکٹ میٹا سپوز کریں آپ کے پاس ایک ڈوز الفا کا ہے ایک ڈوز بیٹا کا ہے آپ یہ نہیں سمجھے گیا کہ دونوں کا سیم ڈوز جو ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی پہ سیم اثر رکھے گا جیسے اگر ایک گرام مرچی ہے ایک گرام چینی ہے تو وہ دونوں دونوں کا ڈوز سیم ہے لیکن دونوں کو اگر کھاؤ گے تو پتہ لگ جائے گا کہ کس کا ایفیکٹ کتنا ہے تو اسی طرح سے بیٹا آپ جب کوئی بھی ہمارے پاس ریڈییشن آتی ہے تو ریڈییشن کے اندر جو یہ اگر آپ کے پاس ون ڈوز الفا کانتا ہے ون ڈوز اگر پیٹا کانتا ہے دونوں کا ایفیکٹ سے نہیں ہوگا کیونکہ الفا کی انرڈی الگ ہے آئیونائزیشن بار الگ ہے اور پیٹا پیٹا کی انرڈی الگ ہے آئیونائزیشن بار الگ ہے بیٹا فار دا سیم ایبزارڈ ڈوز الفا پارٹیکل سا ٹوئیٹی ٹائمز مور ڈیمیجنگ دین ایکسریس بیٹا اگر ایکسری اور الفا پارٹیکل کا سیم ڈوز آپ کے اوپر آتا ہے تو یہ الفا بیس ٹائمز زیادہ خطرناک ہے بیٹا یہ جو اثر ہوتا ہے یہ آنسوں کے آپ کے کون سے حصے کے اوپر ریڈیشن آئی ہے آنکھوں کے اوپر آئی ہے ہاتھوں کے اوپر آئی ہے یا کسی جسم کے اور حصے کے اوپر ریڈیشن آئی ہے تو اس کے اوپر بھی دیپینڈ گاتا ہے جیسے بیٹا کوئی چیز گرم ہوتی ہے اگر کسی بھی چیز گرم کو یہاں سے ہاتھ لگاؤ گے تو یہ حصے سکن کی فیلنگ اور حصے سکن کی فیلنگ چینج ہوتی ہے اسی طرح سے مختلف جو باڈی کے جیسے ہوتے ہیں ان کے اوپر جب ریڈیشن آتی ہے تو اس کے اوپر ان کا اثر ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے The effect also depends on the part of the body absorbing the radiation for example Neutrons are particularly more damaging to the eyes than other parts of the body جیسے Neutron آنکھوں کو زیادہ اثر کرتے ہیں باقی حصوں سے To allow this the absorbed dose is multiplied by equally effector known as Relative Biological Effectiveness or RPE RPE یہ بیٹا Relative Biological Effectiveness کہ equal dose کتنا Biologically effect کیا ہے باڈی کو کیونکہ same dose ڈیفرنٹ پارٹس پہ Biologically اثر ڈیفرنٹ کرتا ہے The Equivalent Dose D E بیٹا یہ جو ہوتا ہے بیٹا یہ D E ہے Equivalent Dose ہے وہ جو حصہ تیفیرنٹ مواز ڈیفرنٹ پارٹس پہ بیٹا بیٹاہ جو دوپوز ہوتا ہے وہ تیفیرنٹ پہ ڈیفرنٹ پہ ڈیفرنٹ پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ون گرے ملٹیپلائیڈ بھی ایک چھوٹا سا یونٹ ہے لیکن یہ بیٹا انکویویلیٹ ڈوز کے یونٹ سے ہیں یہ انکویویلیٹ ڈوز کے یونٹ سے ہیں اور یہ ڈوز کے یونٹ سے ان پہ فرق کیجئے گا یہاں پہ بھی مختلف چیزوں کی ڈیٹا دی گئی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک سال کے اندر کتنے آرہے ہیں تو ملی سیورٹ پر یہ ریڈیشن ہمارے اوپر آ رہے ہیں اگر کسی بھی انسان کے اوپر تھری سیورٹ جو ہوتا ہے وہ ریڈیشن آتی ہے تو اس کی سکن برنز ہوں گے یہ جو مائنز ہوتی ہے یوکلیر ایکٹر ہوتا ہے ان کے اندر ہر انسان پہ اگر ویکلی ون ملی سیورٹ بھی ریڈیشن آتی ہے سہماری جاتی ہے the damage from alpha particle is small unless the source enters the body alpha particle جو ہوتا ہے میٹا وہ زیادہ penetrate نہیں کر سکتا اس لیے alpha particle باہر سے خطرناک نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کی پینیٹریشن باہر بہتی کم ہے لیکن alpha particle کا کوئی source ہم نے کھا لیا اندر چلا گیا تو پھر وہ damage ہو جاتا ہے ٹھیک ہے enters the body alpha and beta particle can cause redness and sores on the skin some other low level radiation effects or loss of air ulcerations ٹھیک ہے stiffening of lungs and a drop in the white pillared cells which is followed by sickness of diarrhea vomiting and fever non-existent radiation sickness یہ مختلف جو ہے وہ اس کے اندر چیزیں لکھی گئی ہیں یہ alpha اور beta جو ہوتا ہے اس سے redness جو ہوتی ہے وہ skin کی یا skin کی ہوتی ہے لیکن اگر جو بیٹا ہلکی اگر ہمارے پاس ہمارے اوپر radiation ہوتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے loss of air سے ہلکی radiation کا اگر heavy radiation آ جاتی ہے تو پھر cancer ہوتا ہے یا tissues damage ہو جاتے ہیں تو مختلف بیماری آتی ہے یہ ہلکے ہلکی radiation کے اثرات لکھے گئے ہلکی radiation کے اندر کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس loss of air ہوتا ہے ulcerin ہوتا ہے stiffening of lungs ہوتا ہے and a drop in the white pillared cells ہوتا ہے which is followed in یہ reason ہے اس کی وجہ سے کیا آپ کے sickness آتی ہے اس میں diarrhea ہوتی ہے vomiting ہوتی ہے اور fever ہوتا ہے جس کا radiation sickness کہا جاتے ہیں اب high level کیا کرتا ہے high level of the radiation bit disrupt the blood cells seriously leading to the diseases such as anemia اس کے اندر جو ہوتی ہے oxygen supply جو ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے آپ زیادہ بہلا جی جو ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر oxygen supply جو ہوتی ہے متاثر ہوتی ہے اس کے بعد leukemia ہوتی ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہوتی ہے وہ آپ نہیں سکتے disturbance آتی ہے یا جو افیکٹڈ سینس ہوتے ہیں ان کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے تو یہ مختلف ہوتے ہیں کروموزومس ڈیب نارمالٹیز اور میوٹیشن میک آس ڈیلیڈ جینیٹک افیکٹس سچ اس کینسر آئی کنریکشن انڈ ڈیب نارمالٹیز انڈہ فیوچر جنریشن ڈیز میں ڈیولپ مینی ایرس آفٹر اس پوئر ڈہ ہارم فول ریڈییشن پہ ٹھیک ہے تو یہ ریڈییشن کے نقصانات ہوتے ہیں اب آتے ہیں جو آخری چیز ہے ہمارے پاس بٹا ریڈییشن کے یوزز ہوتے ہیں کہ ریڈییشن پوم یوز کام پہ کرتے بٹا یہ ہمارے پاس بٹا جو ہے وہ اس کا آخری جو ہے وہ ہمارا ٹوپک ہے آج کا کہ پائلاجیکل ان میڈیکل یوزز کیا ہوتے بٹا ریڈیو ایسوٹوپس آف مینی لیمیٹس کین بی میڈ ایزیلی بائی بمبارمنٹ ویڈا نیو ٹرانس ایڈ آدھر پارٹیکلز بٹا آرٹیفیشن ریڈیو ایکٹوٹی جیسے ہم نے پڑھا تھا نا بٹا سب سے شروع والا جو بٹا انیشن جو آرٹیفیشن جو جو رییکشن کروائے تھا اور اندر فورٹے کروائے تھا جس میں اس نے جو ہے وہ آئیسوٹوپس بنائے تھے بٹا سچ آئیسوٹوپس آئیسوٹوپس آئی بکم آویلیبل آئیسوٹوپس آئی بیٹا آئیسوٹوپس آئی بیٹا اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے ٹریسر کے طور 안وے بٹا ہے ٹریسر ٹریکس ہوتی ہے ٹریسر کے اندر کیا ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے کاربان ٹویلو کو ریپلیس کیا جاتا ہے فار ایکزمپل کاربان فورٹین کے ساتھ ریڈیو ایکٹیو کے ساتھ ہم نے اس کو ریپلیس کر دیا تو ہمیشہ جو چیز کنزیوم ہوتی ہے کوئی بھی باڈی ہو بلانٹ ہو جو چیز کنزیوم کرتا ہے اسی کا آئیسو ٹوپ سے ریپلیسمنٹ کیا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جیسے آئیوڈین ہوتی ہے آئیوڈین جب ہم کھاتے ہیں تو وہ تھائرائیڈ گلیٹ کے اندر سٹور ہوتی ہے تو اس کی جگہ پہ ہم ایسی چیز استعمال کرتے ہیں جو ریڈیو ایکٹیو وہ جب تھائرائیڈ گلیٹ میں یا مختلف جگہوں پہ وہ جاتی ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ یہ پارٹ اس چیز کو زیادہ امزارب کر رہے ہیں ڈیٹیکٹر سے ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کس جگہ سے اس کی ریڈییشن زیادہ آ رہی ہے تو یہ ٹیکنکو کی ویٹر ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹوپس بیز ان جسٹ جو ایکٹیو آئیسو ٹوپس بھی بھی انڈالے والی ایسیrier جو ایسو ٹوپس بھی انڈالی اکٹیو کن کن تیسےلی نộنی plants تو جگہ پہ ریڈیو ایسو ٹوپس بھی cm اس کے اندر کیا ہوتا ہے فٹا ریڈیوکٹو سبسٹینس کو دیا جاتا ہے کس کی جگہ پہ؟ اسٹیبل ایٹم کی جگہ پہ دیا جاتا ہے فٹا اور اس کے سبيل ایٹم کی جگہ پہ دیا جاتا ہے ہے سماتزیں zgی ایلboutا کہ جگہ پین cereشats ہے architecture ڈیوکٹر ب��разم جیسے کلانٹ ہوتا ہے اس کو فٹیلائزر دیتے ہیں تو ہمیں یہ چانچنا ہوتا ہے فٹیلائزر کلانٹ کے کس حصے میں یہ زیادہ جا رہا ہے کس حصے میں کیا ایکچوٹی شو کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کاربان ٹویلو کو ریپلس کر دیتے ہیں کاربان ٹویلو سے جب ہم اس کو دیتے ہیں تو کلانٹ کاربان ٹویلو کی جگہ پہ کاربان ٹویلو کو اسی طرح سے یوز کرے گا جس طرح سے کاربان ٹویلو اب یہ کاربان ٹویلو اس کے مختلف حصوں میں چلا جائے گا اب جب یہ مختلف حصوں میں چلا جائے گا تو اس کے اوپر ہم ڈیٹیکٹر گھومائیں گے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو کاربان ٹویلویس کو دیتے تھے وہ کس کس جگہ پہ زیادہ ہوتا ہے ہمیں پتہ چکٹیٹر گیہ میک پتہ تیچنسی Constitution Dana اللہ بڑا؟ پائپ لائنس اف دہ پاؤنٹین سسٹم اف دہ اسٹوریکل شالیمار گارڈنس اف دہ لاؤر بائی دہ سائنٹسٹس اف پاکستان ایٹومی کی نردی کمیشن میڈیکل اور ڈائیگنوز اس طرح بھی کے اندر استعمال کیا جاتے ہیں بیٹا ٹریسرز آر وائیدلی یوزد ان میڈیسن تو اسٹیڈی دے پراسس آف ڈائیجیشن اندہ وائی کمیکل سبسٹینسز مو آواؤت دہ باڈی بیٹا یہ باڈی کے اندر کس طرح سے موگ کرتے ہیں وہی سیم بیٹا کہ ہم جو باڈی کو عام نارمل جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ریپلیس کیا جاتا ہے ریڈیو ایکٹو سبسٹینس سے پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ چیز کہاں کہاں پہ جا رہی ہے کیونکہ ریڈیو ایکٹو سبسٹینس جب جائے گا تو وہ ریڈییشن ایمٹ کرے گا ہم باڈی کے اوپر ڈیٹیکٹر گمائیں گے کہ باڈی کے کس حصے سے ریڈییشن زیادہ آ رہی ہے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے یہ جو ریڈیو ایکٹو سبسٹینس دیا ہے وہ اس حصے کے اندر زیادہ ہے میس وہ حصہ اس چیز کو زیادہ ابزارب کرتا ہے بیٹا بیٹا یہ تو یونیفارملی ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پرٹیکلر حصوں کے اندر جاتے ہیں جیسے آئیو ٹین کا میں نے آپ کو کہا وہ صرف تھائرائیڈ کے اندر جاتی ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیسی ہوتی ہیں جو یونیفارملی باڈی کے اندر ہوتی ہیں جیسے یونیفار میں کہا گئے کہ ہائیڈروجن اور سوڈیو یہ جو ہوتے ہیں ہندوپارٹی کے ہر حصے کے اندر ہی ایک جیسی ہوتی ہیں ان کو ٹریسر کے طور پر استعمال نہیں کیا مطور حصے پر ایک یوں ہوتی ہیں لیکن ٹریسر ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو مختلف پرٹیکلر حصوں میں زیادہ کم جو ہے وہ ہوتا ہے ابزارب ہو گٹا موسیقی و �یسی باتانربار تحت ser Jim ySoC جن موسیقی آی kosلام تحت سmeno تحریف ق sulfورت Copال Svas آر tahun آفند اس او خوصیر موسیقی دخوصیی ایسی بتخمه ایوٹین کے اندر ایوٹین کو کنزیوم کرنے کا ایک ہیل دی پیرامیٹر ہوتا ہے کہ اگر تھائرائیڈ گلائٹ ہیل دی ہے تو اتنی آئیوٹین کنزیوم کرے گا اگر تھائرائیڈ گلائٹ کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے تو وہ زیادہ آئیوٹین کنزیوم کرے گا یا کم کرے گا تو ہم کیا کرتے ہیں آئیوٹین سے جو تھائرائیڈ گلائٹ کے اندر آئیوٹین جاتی ہے اس کی ریڈیشن میار کرنے esto اگر narc Hiuride territory liā roller radiation آ رہی ہے finance اس میں ہیل دی. جب بندے کو جتنی آئیوٹین چاہیئوں وہ کافی ہے اس کے اندر نارمال ہے گلیٹ لیکن اگر وہ گلیٹ زیادہ تعداد کے اندر آئیو ٹین کنزیوم کر رہا ہے اس کا مقصد ہے وہ نارمال ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو ڈیٹک کیا یا لیور ہے یا بونز ہے یا کوئی اور چیز ہے اس کے اندر پرٹیکلر چیزوں کو ابزارب کرنے کی ایک لیمٹ ہوتی ہے تو ہم ریڈیو ایکٹیو آئیسو ٹوپ اس کو دیتے ہیں اگر وہ ریڈیو آئیسو ٹوپ کو ایک پنٹنگلر اماؤنٹ کے اندر ابزارب کرتے ہیں اگر نہیں کرتا ہے اب نارمال ہے اور اس کو پتہ کیسے لگتا ہے ریڈیو ایکٹیو سبسٹینجیو لیور کے اندر جاتا ہے تو اتنا بھی نہیں کہ وہ ہائے تھے کہ لیور کو ڈیمیج کرے اسے مال اماؤنٹ دیتے اسے ہی ہوتا ہے کہ اسے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ لیور سے اس کی جو ریڈییشن ہو رہی ہے وہ ٹراپر ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے میں پتہ لگتا ہے بیٹا ٹھیک ہے فار ایکزمپل ریڈیو ایکٹیو آئیس آئیو ٹی can be used to check that a person's thyroid gland is working properly a diseased or hyperactive gland absorbs more than twice the amount of normal thyroid gland وہی سیم بات جب میں نے کہی کے زیادہ کرے گا a similar method can be used to study the circulation of pillard using radioactivity sort of sodium 24 experiments on cancerous cells have shown that those cells that multiply rapidly absorb more radiation and are more easily destroyed than normal cells by ionizing radiation 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 therapy canceleous cells so they are going to strike here that that radiotherapy with the gamma rays canceleous cells from cobalt 60 is often used in the treatment of cancer but they are same ۔ یہ چیزیں لکھی ہوئے اس ٹی پی کے اندر اس لئے آپ یہاں پہ یاد کر لو کہ وہاں پہ بھی آپ کا کام ہو جائے گا ۔ 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 موسیقی ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہے کہ اگر کسی بھی چیز کو اس کے اندر مختلف چیزوں کو کینسرس سیلس کو ڈسٹرائی کرنا ہے تو کیپسول کے اندر اس کو آئیوٹین کو ڈال کے تھائرائیڈ کے جو بھی ہے اس کے اندر وہ پرٹیکولر قسم کا جو ہوتا ہے وہ کیپسول کے اندر ڈال کے اس جگہ تک پہنچایا جاتا ہے یہ اور بھی ٹیکنکس ہے آج کل ہمارے پاس ان سے اس کو کیا جاتا ہے ویٹا ان سب کیسز یوگیوڈا فارسکن کنسر فسفورس 32 اور سردیم 90 موسیقی 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 یہ پیٹا ریڈیشن دوسیقی ریڈیشن 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 جیسے یہ کیمو اتراپی کرتے ہیں انسر والوں کی اس کے اندر بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ان کو کوئی انجیکشن دے لگنی ہے اپنے والے ڈاکٹر دے ہوتے ہیں یہ ترے ڈوسیز دے تھے کہ کیمو اتراپی کے بعد کسی کے بچنا مشکل ہوتا ہے ریڈیو گرافی ہوتی ہے ریڈیو گرافی رویڈیشن ریڈیگر تنید ترمید آپیو بیارنس آگی جیسے یکی شرم نشکل ہوتے بچنا ریڈیشن ریڈیشن اپنے والے طرح ریڈیشن ریڈیو گرافی اسی کنید مختلف یہ ٹیکنکس ہیں کہ کئی پہ کرے گئے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کی یہ چیزیں یاد کرنی ہیں آپ نے اب کل والا ٹاپک جو ہمارا رہتا ہے جس کے اندر ہم مختلف پارٹیکلز پڑھیں گے اس کو کل کلہ سٹیٹ کیجئے گا کیونکہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے دو تین جو ہے وہ ہر کسی بندے کو کل مل رہے ہیں چی کہ صرف دس پندرہ میٹر کا انٹر کام رہا ہے کام رہے تھے کل کرنے کے چاہے